ڈیئر سٹوڈنٹس آپ لوگ کا سواگت ہے پنہا اس پولیمرز لیکچرز کی سیریز میں اور اس لیکچر میں ہم کیا پڑھیں گے سیلیکونز کے بارے میں آپ دیکھیں گے سیلیکونز کتنے امپورٹنٹ ہیں کیسے وہ یوسپل ہیں ہماری لائف میں کیا امپورٹنس ہے اور کیا وہ ہوتے ہیں سیلیکونز اس کو ہم اس چپٹر میں اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے یہ سیلیکونز کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سیلیکونز are polymeric organo silicon compounds دیکھئے اورگینا اس کا مطلب ہے یہ ایک organo silicon compound ہے دیکھیں سیلیکون تو ہے s i l i c o n this is si یہ سیلیکون element اور جب یہ سیلیکونز بناتا ہے تو یہاں پر ای لگ جائے گا s i l i c o n تو سلیکون اگر sallicon تو وہ پولیمر ہے اور اگر sallicon ہے تو یہ کیا ہے تو یہ ایک ایلمنت ہے پیروڈک ٹیبل کا تو جو سلیکون ہیں ہیں والیمریک اورگینو سلیکون کمپاؤنڈ تو سلیکون یس میں کیا ہوگا السلیکون سلیکون کمپاؤنڈ показ із میں کیا بانڈ ہوگا جو میٹلک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہاں پہ میٹل اور کاربن کے بیچ میں بانڈ ہوتا ہے تو سلیکون ہے اس لئے یہاں پر Silikon اور Carbon کے بیچ میں ایک bond ہوگا اور دوسرے طریقے کا جو bond ہوگا وہ ہوتا ہے یہ linkage ہوتا ہے Siosi یہ linkage ملے گا ہمیں ان میں Silikons میں اور یہ bond ملے گا یہ دو ٹائپ کے bond ہمیں ملیں گے کس میں یہ linkage ہے تین elements کے بیچ میں ملے گا اور ایک bond ملے گا SIC کے بیچ میں یہ Linkages یا bond ہمیں کہاں ملیں گے Organo Silikon compound میں Organo Silikon compound کیا ہوں گے سیلیکونز ان کو ہم کیا کہیں گے سیلیکونز اب آپ دیکھئے یہ جو کمپاؤنڈز ہیں جو سیلیکونز ہیں they are very stable کیا ہیں بہت stable ہیں due to strong SIC and SIO bonds یہ SIO bonds and SIC bonds یہ strong ہوتے ہیں اور یہ polar type bonds ہوتے ہیں یہ بہت stable ہیں ان organic polymer compounds اور اگر ہم ان کا جنرل فارمولا دیکھیں ان کا جنرل فارمولا کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ اس کا جنرل فارمولا ہے اور کیا ہے R2 SIO کا whole X جہاں پر R کیا ہے الکائل ہو سکتا ہے یا aryl ہو سکتا ہے تو یہ سیلیکونز کا جنرل فارمولا ہے R2 SIO اب ایسی R2 SIO ایسی بہت ساری units ہو سکتی ہیں X پر depend کرے گا کہ کتنی unit یہ آپس میں جڑی ہیں جہاں پر R کیا ہوگا الکائل یا aryl group ہوگا اور یہ کیا ہے جنرل فارمولا سیلیکونز کا اب اگر ہم اس میں ہائیبریڈائیزیشن دیکھیں تو اگر آپ اس میں سیلیکون کے اوپر ہائیبریڈائیزیشن دیکھیں تو سیلیکون کے اوپر کیا ہائیبریڈائیزیشن ہوتا ہے SP3 ہائیبریڈائیزیشن تو سیلیکون کے اوپر یہاں پر ہوتا ہے SP3 ہائیبریڈائیزیشن اب اس کا مطلب ہے کہ SI جو ہے وہ تیٹرہیڈرل unit فارم کرے گی کیونکہ ہائیبرٹیزیشن کیا ہے اس پی 3 سو ٹیٹرہ ہیڈرل یونیٹ انڈرگو ایڈیشن انڈیفرینٹ ویز ایکچولی کیا ہوتا ہے جو ایس آئی جو ہے وہ اس پی 3 ہائیبرٹیزد ہے تو جو ٹیٹرہ ہیڈرل یونیٹ ہوں گی وہ ڈیفرینٹ ویز میں جوئنٹ ہو جائیں گی ایڈ ہو جائیں گی تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں پولی سائی لگزین جب بہت ساری ٹیٹرہ ہیڈرل یونیٹ جو ہے وہ ایڈ ہوں گی تو پھر وہ جو ہمیں ملے گا پولیمر اس کو ہم کہیں گے پولی سائی لگزین اور اس کے نومنکلیچر الگ لگوں گے کیونکہ ایڈیشن کا جو وہ ہے وہ ڈیفرینٹ ہوگا اس لئے ان کو ہم کہیں گے پولی سائی لگزین یہ جنرل نام ہے اب ڈیپینڈ کرے گا کس میں کون سے گروپ ہے کیسے وہ جڑا ہے اس کے اکورڈنگ پھر ہم اس کا نام رکھیں گے جو موسٹ کومن یونیٹو ہوتی ہے پولی سائی لگزین میں وہ ہوتی ہے پولی ڈائی میتھائل سائی لگجین یہ سب سے زیادہ پائی جانے والی یونیٹ ہے جو بار بار ریپیٹ ہوگی پولیمر میں اور وہ ہے پولی ڈائی میتھائل سائی لگجین اس کو ہم کہہتے ہیں پی ڈی ایم ایس پولی ڈائی میتھائل سائی لگزین ابھی ہم اس کا نومنکلیچر بھی پڑھیں گا ساپ کو نیم کلیر ہو جائیں گے پر ابھی آپ یاد رکھئے کہ سیلیکون میں جو common unit ہے وہ کیا ہے پی ڈی ایم ایس پی ڈی ایم ایس پی ڈی ایم ایس پولی پی فار پولی ڈائی می تھائیل سائل اگزین so this is the most common unit اور وہ unit دیکھیں یہ ہے CS3 hole twice si o is the repeating unit یہی کیا ہے یہ unit کہہ دیکھیں دائی می تھائیل سائل اگر ہم سیلیکون کی ہسٹری دیکھیں تو بہت انٹریسٹنگ ہے اس کی ہسٹری کیسے کیسے اس کا use کیا گیا ہے تو اس کو ہم بہت انٹریسٹنگلی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کیا اس کی ہسٹری رہی ہے تو یہ تھے فیڈریک سٹین لے کیپنگ یہ scientist تھے جنہوں نے 1904 میں name دیا silicon polymers جو silicon name جو دیا ہے وہ کس نے دیا ہے keeping نے 1904 میں and he is the founder of silicon science اس لئے ان کو کیا کہا جاتا ہے silicon science کا جنمداتا پاؤنڈر ہیں وہ keeping 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 نے جو نام دیا silicon کو وہ keeping نے دیا اس کے بعد جو ہسٹری میں آپ دیکھیں گے then other جو scientist آئی ہیں وہ کون آئی دیکھیں جیمز فرینکلین ہائٹ 1931 میں انہوں نے کیا کیا کومیرشیل پروڈکشن آف سیلیکونز کیا تو ان کی امپورٹنس اس لئے ہے کیونکہ سیلیکونز اگر ہمیں بھاری ماترہ میں چاہیے زیادہ چاہیے تو اس کے لئے کوئی ایسی سنتھیسس ہو جس سے کی ہمیں جلدی جلدی جیدہ ایکونومیکلی سیف ہمیں کیا ملے سیلیکونز ملے کیونکہ سیلیکونز کے بہت یوزیں آپ نے دیکھے تو سیلیکون ہمیں جیدہ چاہیے کومیرشیل پروڈکشن ہو انڈسٹریل لیول پہ ہو تو اس کو کس نے کیا فرینکلین ہائٹ نے 1931 میں ایسا میتھرڈ نکالا جس سے کی اس کا کومیرشیل پروڈکشن ہو سکے سیلیکون کا اب یہ جو ایک سینٹسٹ آئی دیکھیں ریچارڈ گسٹاو مولر اینڈ یوزین جارج روش یہ بڑے ایمپورٹنٹ ویگیانک ہیں جنہوں نے 1940 میں they developed direct method for synthesis of سیلیکونز انہوں نے direct synthesis industrial scale production کیا سیلیکونز کو direct بنانے کا direct method of formation of سیلیکونز سیلیکون جو element ہے وہ direct reaction کر سکتا ہے یہ جو method develop کیا وہ مولر اینڈ روچو نے کیا سو اس method کو بھی ہم direct method کہتے ہیں جو اس کو جو سیلیکون بنانے کا جو method ہے وہ direct method ہے اور وہ روشو synthesis کہلاتی ہے کیونکہ وہ ان دونوں scientists نے انڈسٹریلی scale پر سیلیکون کو produce کرنے کے لیے یہ method دیا اور دیکھئے کتنا important ہے کتنا exciting ہے 1969 میں جب neil armstrong جو ہیں وہ چندرمہ کی صدح پر انہوں نے پہلا قدم رکھا تو اس سمیں آپ دیکھیں گے کہ جو انہوں نے جو جوتے جو انہوں نے boots پہنے تھے وہاں پر سیلیکون rubber کی soul لگی تھی اور اسی سیلیکون rubber soul کا impression وہاں پر سب سے پہلے پڑا تو یہ دیکھیں سیلیکون 1969 میں نیل armstrong سیلیکون rubber سے بنے ڈیوے soul کے boot پہن کے گئے تھے اور وہی boot کا جو impression تھا وہ سب سے پہلی بار چندرمہ کی surface پر use ہوا تھا تو کتنا interesting ہے سیلیکون کا اتھیاس دیکھیں آپ کتنا interestingly 1904 سے start ہوا اور پھر لگاتار یہ چلتا رہا اور دیرے دیرے advancement کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر technology میں microchips میں یہ سیلیکون کا بہت use ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے یہ سیلیکون بہت important ہیں اور اس importance کے ساتھ ہم پڑھیں گے ان کی history ہم نے پڑھی اب ہم پڑھیں گے کہ ہم سیلیکون کو کیسے نام دے سکتے ہیں تو اس کا nomenclature بھی ہم یہاں پر پڑھیں گے کہ کیسے ہم سیلیکون کو نام دے سکتے ہیں جو کی بہت ہی important industrially important compound ہے اور اس کو ہم کیسے نام دے سکتے ہیں تو اس لیکچر میں دیکھیں ہم اور extend کریں گے اس لیکچر کو اور اس پہ ہم تھوڑا سا nomenclature بھی دیکھیں گے کہ سیلیکون کو کیسے ہم نام دے سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اگر سیلیکون element ہوگا تو اس کا نام کیا ہوگا سیلیکون اگر اس سیلیکون کے ساتھ چار oxygen جڑے ہوں گے تو یہ کہلائے گا سیلیکا اگر اس کے ساتھ چار x گروپ جڑے ہیں یہ x گروپ کیا ہو سکتے ہیں یہ ایچ ہو سکتے ہیں یا کوئی الکائل ارائل گروپ بھی ہو سکتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سائیلین جیسے ہم CH4 کو کہتے ہیں میتھین ایسے یہ کیا ہوگا سائیلین اگر یہ x جو ہے ایچ گروپ ہے تو یہ کیا کہلائے سائیلین اور اگر اس طریقے کا ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہے جس میں کی دو تو آر گروپ جڑے ہیں آر میں بھی الکائل اور الائل گروپ اور اس کے ساتھ oxygen بھی جوڑی ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں سائیلوک زینز ان کو کہتے ہیں سائیلوک زینز تو اس طریقے سے ہم ان کو نام دیتے ہیں اگر سنپل ایسا ہی ہے تو سیلیکون ہے اگر اس کے ساتھ اکسیجن جوڑی ہے تو سیلیکا ہے اگر یہاں پر ایکس جوڑے ہیں ایکس جنرلی ایچ ہوں گے اور اس کے باد یہاں پر ایک دوسری ایسا یونٹ بھی جوڑی ہوتی ہے ابھی آپ دیکھیں گے نیمنگ میں تو یہ کیا ہوں گے سائیلین جیسے ہم میتھین کو نام دیتے ہیں لیکن اگر دو ٹائپ کے گروپ ہوں گے اگر اس میں الکائل ایڈ یا ایرائل گروپس این اکسیجن گروپ دونوں اگر ہوں گے تو ہم کیا کہیں گے سائیلوگجینز یہ دیکھیں یہ ہیں سیمپل سیلیکونز اگر ہم سیمپل سیلیکونز کو دیکھیں تو ان کے کیا نام ہوں گے سیمپل سیلیکونز کے کیا نام ہوں گے ایس آئی ایچ فور اس کو ہم کیا کہیں گے سائیلین اب ایک ایچ کو ہم نے ایس آئی ایچ تری سے ریپلیس کیا جیسے ہم ایچ تری سی ایچ تری لکھتے ہیں تو وہ ہوتا ایتھین یہ ہو گیا ڈائی سائیلین ایسا ہی ہم نے دیکھے فردہ اس کو دو ایچ کو ریپلیس کے اس آئی سی ایس تری سے اور ایک میں جو ہے وہ دو ایچ جوڑی ہوئی ہے تو یہ کیا ہو گیا ٹرائی سائیلین تین ایسا ہی ہے تو اس کا نام کیا ہو گیا ٹرائی سائیلین تو آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک ہے وہ ایچ ہے اور ان کو ہم کیا کہہ رہے ہیں سائیلین تو سمپل جو کمپاؤنٹس ہیں سیلیکون کے ویدھ ہائیڈروجن یہ دیکھئے دوسرے طریقے کے جو سیلیکون سے ہیں وہ ہیں ایلکائل ایرائل ہیلو سبسٹیٹوٹر سیلیکون اب دیکھئے جو ہیلائیٹ جہاں پہ ہیلائیٹ ہوگا ایلکائل ہوگا یا ہیلو ہوگا تو ان کو کیسے ہم نام دیں گے جیسے دیکھئے یہ ہے کلورین بھی ہے اس میں سائی بھی اور ایچ بھی ہے تو یہاں پر ہم کس کو سب سے پہلے نام دینے والے ہیں جو جڑے ہوگے لگینڈ کونسا جڑا ہے ہیلو لگینڈ جڑا ہے جو نیا گروپ جو جڑا ہے وہ ہیلو ہے تو یہاں پر اس کو ہم نے دو کتنے جڑے ہیں دو تو یہ کیا ہوگیا ڈائی کلورو سائیلین اب ہم اس بیسک یونٹ کو تو جہاں پر ایس آئی اور ایچو کا اس کو ہم سائیلین کہیں گے اور اگر اس کے ساتھ یہ دوسرے گروپ سے اور جڑے ہیں جیسے ہیلکائل ایرائل یا ہیلو تو پھر ان کا نام پہلے دیں گے اور اس میں بھی اس کا نمبر ہم بتائیں گے پریفکس میں جیسے ہم نے کہا دو ہیں تو ڈائی کلورو سائیلین اب یہاں پر دیکھئے دو طریقے کے نئے لگینڈ آگئے یہاں پر آگئے یہاں پر آگئے تو آپ دیکھئے یہاں پر کیا ہوگیا دو کلورو ہیں اور دو میتھائل گروپ ہیں لیکن بیسک جو ہے وہ کیا ہے سائیلین ہے بیسک کیا ہے کیونکہ ہم نے ایس آئی کے ایچ کو ریپلیس کیا یہاں پر دو سی ایس ٹی لگا دیئے اور دو سی ایل لگا دیئے اگر یہ ایس آئی ایچ پور ہوتا تو یہ سائیلین ہوتا لیکن یہاں پر جو اس کے ایچ تھے اس کو ہم نے ریپلیس کیسے کر دیا سی ایس ٹی سے اور سی ایل سے تو اس لئے اب یہ دو گروپس جڑے ہیں اب اس دو گروپس میں بھی کس کا نام پہلے آئے گا الفابیٹیکلی کلورو کا پھر کس کا آئے گا میتھائل کا یہ کلورو کتنے ہیں دو دیکھیں ڈائی کلورو پھر کیا ہیں دو میتھائل ہیں ڈائی میتھائل پھر یہ پوری جو بیسک یونٹ ہے وہ کیا تھی سائیلین کیونکہ یہ ایس آئی ایچ فور کا ڈیریویٹیو ہے یہ کس کا ڈیریویٹیو ہے ایس آئی ایچ فور کا اس لئے جو بیسک ڈیم ہے وہ اس کا کیا رہے گا سائیلین سو ڈائی کلورو ڈائی میتھائل سائیلین اب یہاں دیکھئے 3 کلورین ہے اور 1 CS3 ہے بہت basic unit کیا ہے 4H اگر جڑے ہوتے اگر H ہم replace کر دے 1 تو CS3 سے اور 3Cl سے تو وہ یہ compound ہو جائے گا اس کا نام کیا ہو جائے گا 3Cl ہیں Trichloro Methyl Silane تو یہ کیا ہو جائے گا Trichloro Methyl Silane تو پہلے ہمیں ان groups کا نام لکھنا ہے جو کی Organic groups attached ہیں اس کے ساتھ اس کے بعد اس کو ہم نمبر کے ساتھ لکھیں گے اس کے بعد ہم Silane نام دیں گے کیونکہ اس کی جو basic unit ہے وہ کیا ہے سائلین اب دیکھئے کچھ ایسے سیلیکونز بھی ہو سکتے ہیں جو کی جن کے ساتھ کیا ہو Hydroxy groups اگر سیلیکونز میں Hydroxy groups ہیں تو ان کا نام جو basic جو نام ہوگا وہاں پر ہم کیا لگا دیں گے Diol Triol دیکھئے جیسے یہ تھا اگر یہاں پر OH نہیں ہوتا ٹھیک ہے جیسے OH اگر یہاں پر R ہوتا اگر یہاں پر CS3 group ہوتا تو پھر ہم اس کو Methyl Silane کہتے ہیں لیکن جیسے OH آ جائے گا تو ہم اس میں All لگا دیں گے All تو اب یہ یہ سائلین تھا لیکن due to presence of this OH group ہم نے کہہ کہہ دیا سائلینال ہم نے کہہ کہہ دیا اس کا نام سائلینال تو اب basic جو نیم ہو گیا اگر OH کے آنے سے اس کا نام کیا ہو گیا سائلینال اب یہاں پر 2H آ گئے تو یہ کیا ہے سائلین ڈائی آل basic unit تو سائلین تھی لیکن اس میں کتنے All آ گئے 2 تو سائلین ڈائی آل تو یہ جو ڈائی آل ٹائی آل ہم سفکس میں لگاتے ہیں پیچھے لگاتے ہیں ٹھیک ہے کمپاؤنڈ کے اوکے اب یہ جو جو All ہے یہ پہلے نہیں لگے گا جیسے ہم خلورین کو پہلے لکھتے تھے یا مثائل گروپ کو پہلے لکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو All ہے وہ سفکس میں لگے گا last میں لگے گا اب یہاں پر 3 OH گروپ ہیں تو اس کا نام کیا ہو جائے گا سائلین ٹائی آل سائلین ٹائی آل تو آپ کو یہ دھیان رکھنا پڑے گا جو ہائیڈروکسی گروپ اگر اس میں پریجنٹ ہے تو اس کو ہم بعد میں بولیں گے All کو ہم بعد میں بولیں گے لیکن اگر کلورین یا میتھائل گروپ سے ہیں تو پھر ہم اس کو پہلے بولیں گے ٹھیک ہے کیونکہ فکس میں ہی آ جائے گا اب اس طریقے کے کمپاؤنڈ بھی ہوتے ہیں جو اوکزو ڈیریویٹیو ہو سکتے ہیں اوکزو ڈیریویٹیوز یہاں پر آپ دیکھیں بیچ میں جو لنکیج آ گیا سائی او ایسائی لنکیج آ گیا تو اگر وہ اوکزو ڈیریویٹیوز ہیں یہاں دیکھیں ایلکوہولک روپ نہیں ہے یہ اوکزو ایتھر ٹائپس ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ کچھ اس طریقے کے لنکیج ہیں جیسے سی او سی لنکیج ہوتا ہے ایسی یہاں پر کہہ لنکیج ہے سائی او ایسائی اوکزو لنکیج ہے اگر اوکزو لنکیج ملے گا تو ان کو ہم کیا کہیں گے اب اس میں دیکھئے دو کیا ہیں ایسائی ایچ تری یہ ایسائی ایچ پور ہوتا تو ایک ایچ یہاں آ جاتا لیکن یہ کیا ہو گیا ڈائی سائی لگزین ویسے یہ کیا تھا سائی لین ہوتا اگر اکیلے ہوتا لیکن ایسی دو یونٹس ہیں تو ہم اوکزین لگا دیں گے اس کے جو سفکس ہے وہاں پر ہم کیا لگا دیں گے اوکزین اور کتنے ہیں دو تو ڈائی سائی لگزین اب اس کو ہم کیا کہیں گے دیکھئے کتنے میتھائیل گروپ ہیں چھے میتھائیل گروپ ہیکزا میتھائیل اب کتنے ایسا ہی ہیں دو ڈائی سائی لگزین تو جہاں پر بھی او لنکیج آئے گا وہاں پر ہم کو اوکزین لگا دیں گے اس کے سفکس میں کیا لگائیں گے اوکزین اب دیکھئے ڈیفرینس آکسیجن کنٹیننگ سیلیکون ہے یہ بھی آکسیجن کنٹیننگ سیلیکون ہے لیکن یہاں پر ہائیڈروکسی گروپ ہے ڈیفرینٹ گروپ آنے سے دیکھئے نیمیگ کیسے چینج ہو رہی ہے یہاں پر ہائیڈروکسی گروپ ہے یہاں پر اوگزو ڈیریویٹیو ہے ایس آئی او ایس آئی لینکیج ہے تو جین ایکس اے این ہی لگا دیں گے تو یہ کیا ہو جائیں گے سائیلوکجینز یہ کیا کہلاتے ہیں جہاں پر او ایس آئی او ایس آئی لینکیج ہوگا اب دیکھئے ایک ہائیڈروکسی گروپ کمپاؤنڈ کا ہم اور ایکزامپل دیتے ہیں یہاں پر دیکھئے تین میتھائیل ہیں ایس آئی او ایج کیونکہ یہاں پر کیا ہے او ایج گروپ ہے لیکن جہاں پر ایس آئی او ایس آئی بونٹ ہوگا وہاں پر کیا ہوں گے سائیلوکزین اب دیکھئے پولیمیرک اگر سلیکونز ہوں گے جہاں پر آپ دیکھئے یہ ایسی یونٹ کئی ساری ہوں گی یہ پولیمیرک ہے مطلب یہ چلتا جا رہا ہے آگے کو لیکن یہاں پر جو دیکھئے بونٹ جو ہوگا وہ یہاں پر بھی ملے گا ایس آئی او ایس آئی یہ بھی آپ جب دیکھیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے تو یہ پولیمیرک ہے یہ چین چلتی چلی جا رہی ہے یہ ڈیش کا مطلب ہے کہ یہ چین ابھی آگے چل گئی تو پولی ڈائی میتھائیل دو میتھائیل ہے سائیلوکزین پولی تو اس لئے لگا ہے کہ یہ ایسی بہت ساری یونٹس ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا پولی ڈائی میتھائیل سائیلوکزین اس لئے کہا ہے کیونکہ اس میں ایس آئی او ایس آئی بونٹ ہوگا اوگزو ڈیریویٹی بھائی اس میں او ایج گروپ نہیں ہے بلکہ اس میں او لنکیج ہے تو اس لئے سائیلوکزین ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ کیا ہو گیا میتھائیل فینائیل سائیلوکزین کیونکہ یہاں پر کیا ہے ایس آئی او لنکیج ہے تو یہ لیکن پولی لنکیج ہے کیونکہ یہ آگے چل رہا ہے ڈیش لگا رکھا ہے ہم نے تو اس لئے جو ہے یہ کیا ہے پولی میتھائیل فینائیل سائیلوکزین ایسے ہم ان کی نیمیگ کر سکتے ہیں ایک بار میں اور ریپیٹ کر رہی ہوں نیمیگ کو ایک ایک اگزامپل لے کے میں پھر سے چل رہی ہوں تاکہ آپ کو اور کلیر ہو جائے دیکھیں اگر ہم اس اگزامپل کو دیکھیں تو یہاں پر اور کوئی گروپ نہیں ہے کیول ایچ ہے تو جہاں پر کیول ایچ ہوگا وہ کیا ہوں گے سائیلنز جہاں پر کیول ایچ ہوگا ایک ایچ ہوگا جہاں پر ایچ ہوں گا وہاں پر سائیلن اب دیکھیں جہاں پر کیسے گروپز ہوں گے ہلایٹ بھی ہوگا اور الکائل یا اریل گروپ تو وہاں پر ان کے نام کیونکہ یہ سائیلنز ہے لیکن جو گروپز ہیں وہ دوسرے ٹائپ ہے تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں الفائٹیکلی ان کو نیم دیں گے ٹریکلورو میتھائل سائیلین ہے تو یہ سائیلین لیکن اس میں ایچ نہیں ہے دیکھئے اس میں کیا ہے سی ایسری ہے سی ایل اگر سی ایسری سی ایل میں سے کوئی بھی آ جاتا ہے یا کوئی ارائیل گروپ آ جاتا ہے تو سائیلین تو وہ ہو گا ہی لیکن ہمیں ان گروپ کے نام بھی دکھنے پڑیں گے پریفکس میں الفائٹیکلی اب دیکھیں جو جو اپنے کمپاؤنڈ دیکھیں جہاں پر کیا ہوگا او ایچ اب یہاں پر کیا گیا او ایچ گروپ اگر کسی کمپاؤنڈ میں او ایچ گروپ ہے تو پھر اس میں آل لگا دیں گے جیسے یہ کہہ سائیلین نول یہ کہہ سائیلین ڈائی آل دو ہیں جتنے جتنے او ایچ ہوں گے اتنے اتنے ہم اس کے پریفکس میں ڈائی ٹرائی ٹیٹرہ ایسے ہم لگائیں گے اور وہ کیا ہوگا سائیلین نول آل لگا دیں گے لیکن اگر وہ اگزو ڈیریویٹیو ہوگا یعنی اس میں اگر ایس آئی او بونڈ ہوگا تو وہاں پر ہم اس کو کہہ کہیں گے سائیلوگزین اب ہم اس کو کہہ کہیں گے سائیلوگزین جہاں پر او لنک کے جو کہہ سائیلوگزین کہلائے گا یہ ڈائی سائیلوگزین ہے کیونکہ یہاں پر دو ایسائی ہیں اس لئے ڈائی سائیلوگزین ہے اب یہاں پر آپ آپ دیکھیں یہ گروپ جہاں ایچ نہیں ہے اس لئے ان کا نام ہمیں دینا پڑے گا تو یہ کہ ہے hexamethyl ڈیسیلوکزین دو ایسا ہی ہے تو ڈیسیلوکزین تین ایسا ہی ہے تو ڈیسیلوکزین اس طریقے سے سیلیکون کے نمبر پر بیسڈ ہوگا کہ وہ کتنا سائلوکزین ہے اور اگر وہ پولیمریک ٹائپ کے سیلیکون ہوں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے یہ جو دیکھیں ھ겠ائیں گے ھگر ڈیسیلوکزین دو اگر ایک مسا ہوتا ہے تو اس کی طریقے سے یہ مثالیتہ چین پوڑھا تو دیکھیں گے نمبر independent from the centimeter ڈیسیلوکزین we nehmen we canhter نہیں imagine chrations so look this is just dash or dash اس کا مطلب ہے ڈیسیلوکزین پولیر ہوتا ہے 255- véhic cambio in devam سائل فنائل اب اس میں کونسا بانڈ ہے ایسا ہی او بانڈ ہے تو یہ کیا ہے سائل او زیب اوکے تو آئی تنک آپ کو نومنکلیچر اس کا آگیا ہوگا کس طریقے سے ہم سیلیکون کو نامکرن ان کا کر سکتے ہیں اس چپٹر کو اگر ہم کنکلوٹ کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کیا پڑا دیکھیں سیلیکون کے بارے میں سیلیکون کے بارے میں ہم نے پڑا کہ سیلیکون جو ہیں وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کس طریقے کے بانڈ اس میں ہوتے ہیں اور کیسے وہ جوائنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ وے میں جوائنٹ ہونے پر ہی ان کا نامکرن الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے اور وہ الگ الگ طریقے کے پولیمریک بیہیوئر شو کرتے ہیں اور سیلیکون کا اگر ہم نومنکلیچر دیکھیں تو وہاں پر بھی ہم نے پڑا سیلیکون کے ساتھ کیول ایچ ہو سکتا ہے تو وہ سائلین ہے اگر اس میں او ایچ ہے تو وہ آل لگا دیں گے ہم اس میں اگر وہ کیا ہے اگر اس میں ہیلائیڈ یا ایر آئیل یا ایلکائل گروپ ہیں تو ہم ان کا نام پہلے لکھیں گے پھر ہم سائیلین لکھیں گے اگر اس میں اوگزو ڈیریویٹ ہے اگر اس میں ایسائیو لنکھ ہیں جو سائیلوگزین ہیں اگر اس میں وہ پولیمریک ہیں تو اس میں پولی سائیلوگزین سے آ جائے گا وہ کیا ہو جائیں گے پولی سائیلوگزین تو یہ پولیمرس ہوتے ہیں ایکچوالی دیا پولی سائیلوگزین premiہ س Ini is all about سیلیکون کا جنرل آئی ڈیا آپ کو اس لیکچر میں میں نے دیا اور اس کا کلاسیفیکیشن بتانے کی کوشش کری اور انٹریسٹنگ ہسٹری آپ نے اس کی پڑی کہ سیلیکون کیسے سمائے کے ساتھ آپ دیکھیں کیسے چینج ہو اور کتنے پہلے جو ہے وہ یوںز ہو چکا ہے اور چاند پر جا چکا ہے سیلیکون کا جو امپریشن ہے وہ چاند پر بھی جا چکا ہے سو تھینکیو بیری مچ